سابق وزیراعظم عمران خان تین سال وزیراعظم ہاؤس کے مکین رہے دو ہزار انیس سے دو ہزار اکیس کے دوران وزیراعظم آفیس کے اخراجات کتنے رہے سرکاری دستاویزات سامنے آگئی جیرمن سینٹ سادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا وقفہ سوالات کے دوران پیپلز پارٹی کی سینٹر بہرہ منتنگی نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے سائیکل پر آفیس آنے کی بات کی اور سادگی کا درست دیا لیکن وہ خود اپنے گھر سے وزیراعظم آفیس کے لیے ہیلیکاپٹر پر سفر کیا کرتے تھے سینٹر نے کہا کہ دادو شمار کے مطابق گزشتہ تین سال میں عمران خان نے بطور وزیراعظم اپنے اخراجات ایک عرب روپے تک خرچ کیے وزیراعظم برائے قانون شہادت آوان نے وزیراعظم ہاؤس کے تین سال کے اخراجات کی تفصیلات بھی پیش کر دی شہادت آوان نے بتایا کہ ایوان میں دوہدار انیس سے دوہدار اکیس کے اخراجات کی تفصیلات جمع کر دی گئی ہیں وزیراعظم نے بتایا کہ تین سال کے دوران وزیراعظم آفیس کے لیے ایک عرب سترہ کروڑ روپے کے بجٹ کو مختص کیا گیا جبکہ اخراجات نوے کروڑ روپے سے زائد رہے اجلاس کے دوران وزیراعظم مملکت شہادت آوان اور پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم میں تقرار بھی ہوئی سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ سلاب کے فنڈز کی تفصیلات کہا ہے ہم نے سوال پوچھا تھا کہ وہ فنڈز کتنے اور کہاں لگے مصر میں کانفرنس کے لیے لشکر لے کر گئے تفصیلات جمع کرانی تھی جو عالمی کانفرنس سے پیسے لیے وہ کہاں لگے کیا خود ہی حرب کر جانے کے لیے پیسے لیے تھے سینیٹر شہزاد وسیم کے سوال پر شہادت آوان نے کہا کہ غیر متلکہ سوال پوچھا جا رہا ہے قوائد کے مطابق تحریری سوال جمع کرائے جائے تو ساری تفصیلات پیش کر دیں گے اجلاس کے دوران وزارت دوانائی کے آرڈٹ پیپرز کی تفصیلات بھی پیش کی گئی وزارت دوانائی کی جانب سے بتایا گیا کہ پاورڈ ڈیوین کے منسلک محکموں میں چار ہزار دو سو چھانوے آرڈٹ پیراز ہیں آرڈٹ پیراز میں ملوث پانس سو ستاسی افسران کے خلاف کاروائی کی گئی سینیٹر کو بتایا گیا کہ مجموعی طور پر اب تک چودہ سو ستاون ارب روپے وصول کیے گئے سینیٹر کے اجلاس کے دوران وزیر مملکت برائے توانائی مصدق ملک نے بتایا کہ گیس کی روائلٹی اور سرچاج فارمولا کے تحت دیتے ہیں روہ سال صورتحال خراب ہونے کے باوجود کے پی میں گیس کی لوٹ شیڈنگ نہیں کی جا رہی البتہ سینیٹر کے وقفہ سوالات کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان کے تین سالہ وزیراعظم ہاؤس میں رہنے کے دوران ان کے اخراجات پر بحث ہوتی رہی اس پر پی ٹی آئی کے سینیٹر کی جانب سے موجودہ اخراجات کی تفصیلات دھی مانگی گئی جس پر شہادت اوان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ آئندہ مالی سال کے آخر میں پیش کر دی جائیں گی